بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علیہ خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج سنڈے ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ گارڈن میں کتنا کام بکھرا ہوا ہے دو دن پہلے ہی میں نے ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں بتایا تھا کہ سپٹمبر کے مہنے میں گارڈن کے کون کون سے ضروری کام کرنا ہے آپ نے بھی نوٹ کر لیا ہوگا اور آج سب سے پہلا کام گارڈن کی صفائی ہے مونسون بارشوں کے بعد گارڈن کی صفائی بہت ضروری ہے ورنہ مختلف قسم کے کیڑے بیدا ہو کر نہ صرف ہمیں بلکہ پودوں کو بھی بیمار کرتے ہیں تو آج شروع کرتے ہیں صفائی کا کام پودے بہت زیادہ ہیں چھت کافی بڑی ہے اور میں اکیلے ہی یہ کام کروں گی آج ہی کمپلیٹ نہیں ہو سکے گا چلیں دیکھتے ہیں کہ کتنا کام ہو سکتا ہے پہلے ایک کورنر سے شروع کرتے ہیں یہاں میں نے ایلو ویرا کے پودے لگائے ہیں اب یہ پودے ہٹا کر دوسرے پودے رکھنا ہے تاکہ کچھ نیا نیا نظر آئے کہ کچھ کام ہوا ہے کچھ صفائی ہوئی ہے میں ایک ہاتھ سے ویڈیو بھی بنا رہی ہوں صفائی بھی کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سے کلپس میں بنا دی جاؤں گی اور کام کہاں تک پہنچا ہے میں آپ کو بتاتے جاؤں گی بس آپ میرے ساتھ رہیں ویڈیو دیکھتے رہیں یہ دیکھیں یہ گارڈن ایسا ہو رہا ہے جیسے کبھی صفائی ہوئی نہیں تھی اور بارشوں کے بعد میرے خیال سے تو سب یہ ہی گارڈن اسی طرح سے ہی ہوتے ہوں گے اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کتنے ساری ویڈ بھی جمع ہو گئی ہے اور بارش کی وجہ سے میں نے بہت سارے گملے پانی نہ جائے اس کی وجہ سے میں نے ایک سائیڈ میں لٹا کر رکھے تھے ابھی کافی دن سے پھر دیکھا بھی نہیں تھا یہ دیکھیں کتنی ساری مٹی بھی جمع ہو گئی ہے اور بہت زیادہ گندگی ہو رہی ہے اب یہ سب مجھے صاف کرنا ہے یہ گملوں میں سے گھاس پوز بھی نکالنا ہے یہ دیکھیں کتنی گندگی ہو رہی یہ گملے میں ہٹاتی جا رہی ہوں کافی سارے میرے گملے ہٹا دیا ہیں ابھی تو میں صرف جھاڑو لگا کر اور گملے دوبارہ سرک دوں گی پھر اس کے بعد میں یہاں سے واش کروں گی کیونکہ پھر مٹی بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے اگر میں پانی ڈالوں گی تو یہاں بہت زیادہ گندگی ہو جائے گی بس یہاں سے میں صفائی کر کے اور گملے ترتیب سے رکھ دی جاؤں گے تاکہ یہ جو ایک گنسی ہو رہی ہے یہ ساف ہو جائے بارش کی وجہ سے بہت سارے یہاں پر چوٹیا بھی ہو گئی ہیں کیڑے بھی ہو گئے ہیں اب یہاں پر نئے سیرے سے مجھے گملے رکھنا ہے پورے گارڈن میں میں دیکھتی ہوں کہ کون کو ان سے گملے یہاں پر رکھے جائیں گے یہ فالسے کا پودا ہے فروٹ کے جو کچھ ہائٹ میں پودے ہیں وہ یہاں پر رکھ دیئے اسے میں یہاں پر رکھ دیتی ہوں بلیاں میرے ساتھ ساتھ ہیں وہ سمجھ رہی ہے کہ میں اس کی بیٹھنے کیلئے جگہ بنا رہی ہوں یہاں پر وہ آرام سے بیٹھ گئیں یہ امرود کا پودا ہے اس کو بھی میں نے بیٹھ سے لگایا تھا اور دیکھیں اب یہ کافی بڑا ہو گیا ہے یہ پچھلے سال ہی میں نے لگایا تھا اور کافی سارے پودے نکلے تھے جس میں سے صرف یہ ہی ایک بچا کیونکہ جب بہت زیادہ سردی تھی ٹھنڈک ہو گئی تھی تو پودے خراب ہونے لگے تھے ابھی بھی میں نے امرود کے سیڈز لگایا ہیں اور ان کی بھی پودے نکلے ہیں دیکھیں اس میں سے بھی کتنے پودے بچتے ہیں جتنے بھی یہ ویڈ ہوگی ہوئی ہے یہ سب نکالنا ہے پودوں کی اور یہ کام اتنا آسان نہیں ہے اور میں جبکہ اکیلے ہی کر رہی ہوں پودے بھی رکھتی جا رہی ہوں ان کی صفائی بھی کرتی جا رہی ہوں آج میں ان پودوں کی گوڑائی نہیں کروں گی گوڑائی میں اگلے ہفتے کروں گی یا دیکھیں جب یہ گارڈن کا کام کمپلٹ ہو جائے گا تو پھر ایک دن میں پودوں کی گوڑائی کروں گی پھر تمام پودوں کے اوپر اسپری بھی کرنا ہے تو جلد جلدی سارے کام رپٹانا بھی ہے پھر بیج لگانے کا ٹائم شروع ہو جائے گا بیج بھی لگانا ہے اس سے پہلے پہلے مجھے گارڈن کی صفائی کا کام کمپلٹ کر لینا ہے تو آج جتنا بھی کام ہو سکتا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شویر کرتی رہوں گی گملے اٹھا گڑ لے کر آنا بھی بہت مشکل کام ہے گملے بہت بھاری بھاری ہیں یہ کتنے ساری بوٹل سے ہاں جمع ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے کچھ پودے یہاں پر رکھ دیئے ہیں میں ایک ہاتھ میں موبائل لے کر کمپلٹ ویڈیو تو نہیں بنا سکتی تھی اس لئے میں نے پودے رکھنے کے بعد میں آپ کو دکھا رہی ہوں ادھر میں نے یہ سنیک پلانٹ رکھ دیئے ہیں پھر بھی کچھ بہتر ہو گیا ہے لیکن ابھی یہ کچھ گھاس پھوزو نکلی ہے اور جو انڈور پلانٹس لگے ہیں ان کی بھی صفائی کرنا ہے یہ گھاس وغیرہ لگی ہے ادھر مٹی پھیلی ہوئی ہے اس لئے میں پانی آپ انہیں ڈال رہی ہو کیونکہ پھر گن اور بھی زیادہ ہو جائے گی ویڈیو کافی رمبی ہو جائے گی اس لئے میں چھوٹے چھوٹے سی کلپس بنا کر آپ کو دکھا دی جا رہی ہوں اب یہ کورنر بھی ہے اس کو بھی مجھے صحیح کرنا ہے اور یہ جو میں نے ایلو ویرا کے پودے نکالے تھے انہیں بھی ابھی کہیں نہ کہیں رکھ دوں میں ان کے لئے بھی میں جگہ دیکھتی ہوں انہیں کہاں رکھا جائے یہ دیکھیں اب یہ بہتر نظر آ رہا ہے بہت سے پودوں کی جگہ چینج بھی کی ہے یہاں پر میں نے ہیبسکس کے پودے بھی رکھ دیا ہے کورٹن پلانٹ بھی رکھ دیا ہے یہ میں ہٹا دوں گی یہاں سے لیکن ابھی تو یہی پر رکھ دیا ہے کیونکہ مجھے اچھا بھی لگ رہا ہے ابھی ایلو ویرا کے پودے جو میں نے ہٹائے تھے یہاں سے ان کی بھی مجھے جگہ بنانا ہے انہیں بھی ابھی میں ہٹا دیتا ہوں یہاں سے تاکہ کچھ یہ پودے ساف نظر آئیں گندگی بہت زیادہ مجھے نظر آ رہی ہے تو اب یہ میں لے کر جاتی ہوں اس کے لئے بھی میں نے ایک جگہ دیکھ لی ہے اور اسے میں یہاں پر رکھتی ہوں یہاں پر میں تمام ایلو ویرا کے پودے لگا دوں گی ابھی تو میں فیلحال ایلو ویرا کے تمام پودے یہاں پر لگا دوں کیونکہ ایلو ویرا کے پودے بہت زیادہ ہیں اور وہاں پر سے مجھے تمام پودے ہٹانا ہے مجھے پودے رکھنے کی بلکل بھی جگہ نظر نہیں آ رہی ہے دوسرے پودوں کے لئے مجھے جگہ بنانا ہے تو یہ میں یہاں پر بس رکھ دی جاؤں گی یہ دیکھیں یہ تمام پودے میں نے یہاں پر رکھ دی ہیں جو جگہ ساف ہو گئی ہے جہاں جہاں میں نے پودے رکھ دی ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ابھی تو بہت سارا کام باقی ہے باقی کام پھر اگلے ہی سنڈے کیا جائے گا اور آج کے دن کے کام کی ویڈیو میں آپ ختم کرتی ہوں کیونکہ اگر اور زیادہ کام کیا تو میں بہت زیادہ تھک بھی جاؤں گی اور ویڈیو کی لیند بھی بہت زیادہ ہو جائے گی اب نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ